آدھا آپ میں ہوں عریبہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں میڈیا کا سیمانچر بلڈن کٹیہار کے میئر شیوراج پاسوان کو گروہ شام سنتوشی چوک پر کچھ اصاماجک تتوہوں کے دوارہ گولی مار دی گئی میڈیکل کالج میں علاج کے دوران ان کی مرتی ہو گئی ہے پولیس نے بتایا کہ سنتوشی چوک کے پاس سے گزرتے ہوئے دو تین گولیاں ان کے سینے میں لگی علاج کے کرم میں ان کی مرتی ہو گئی ہے پولیس کے حساب سے کسی لوکل ماملے کو لے کر ہتیا ہوئی ہے جس کو لے کر پولیس چارچ میں جڑ گئی ہے پوڑیاں میں بے خوف اپرادھیوں کا منوبل اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہ بیچ سڑک پر گولیاں برسا کر ہتیا کر رہے ہیں پوڑیاں کے ککھیات اپرادھی گڈو میہ کی ہتیا انے اپرادھیوں دوارہ گولی مار کر کر دی گئی ہے گھٹنا مدوبنی ٹیو پی تھانا شیطر انترگت دھوبیاں ٹولا کی ہے جہاں اپرادھیوں نے گڑڈو میہ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گڑڈو پر بھی کئی اپرادھک ماملے تھانے میں درج تھے اپرادھیوں نے مدوبنی دھوبیا ٹولا سواستے کے اندر سے ایک کچھ دوری پر تین گولیاں ماری جس سے اس کی گھٹنا اسطل پر ہی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ گولی اتنے قریب سے ماری گئی ہے کہ مرد تک کے پیٹ کی پوری چر بھی بہار آ گئی گھٹنا کی سوچنا آگ کی طرح پھیل گئی جسے لوگوں میں افراد افری کا ماحول ہے حالانکہ یہ ہتیا کس نے کی ہے اور اس کا کیا کارڈ ہیں یہ ابھی تک اس پشٹ نہیں ہے پولس موقع پر پہنچ کر جانچ میں جھٹی ہے کشنگنج شہر کے نیمچند روڈ اسدھت دفتری میگا مارٹ کے بھار گراہکوں کے لیے بنے سامان رکھنے کے کاؤنٹر سے ایک ویقتی کا روپیوں سے بھرا بیک چوری ہو جانے کا ماملہ سامنے آیا ہے پیڑت ویقتی کے شکایت پر کشنگنج پولس نے کیس درج کر ماملی کی جانچ شروع کر دی ہے پیڑت گراہک کے مطابق بیگ میں لگ بھگ 3,70,000 روپے تھے پیڑت نے بتایا کہ کشنگنج SBI مکھے برانچ سے روپے نکال کر دفتری میگا مارٹ مال میں وہ مارکٹنگ کرنے پہنچا تھا لیکن جب مال سے مارکٹنگ کر کے وہ واپس لوٹا تو اکت کاؤنٹر میں پہنچا تو بیگ غائب تھا جس کے بعد پیڑت ویقتی کے دوارہ کشنگنج ٹاؤن تھانا میں پراتھمی کی درج کروائی گئی ہے وہی مال مالک نے کہا ہے کہ بڑی سادش کے تحت مجھے یہ پھسانے کا پریاس ہے ادھر پولس کیس درج کرنے کے بعد مال پہنچ کر ماملی کی چھانبی میں جڑ گئی ہے لیکن اب تک چور کا پتا نہیں چل پایا ہے ایس ڈی پیو انور جاوید کے مطابق چوری کی گھٹنا پونیا زلے کے بائیسی نواسی محمد شمی اختر کے ساتھ ہوئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کھنگا لی جا رہی ہے آروپی کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا ارریا زلے کے جوکیہات کے بیریہ میں بھیشن سرک حادثہ ہو گیا کئی گاڑیوں کی آپس میں ٹکر ہونے سے درجن بھر لوگ زخمی ہو گئے اسطانی لوگوں کی مدد سے گھائلوں کو پاس کے اسپطال میں ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے زخمی لوگوں میں کئی مہیلائیں اور بچے بھی شامل ہیں یہ سبھی لوگ باگ دہرہ اور اڑان ٹولی کے رہنے والے ہیں چشمدیدوں کے مطابق سب سے پہلے دو تیز رفتارکار آپس میں ٹکرائیں اس کے بعد ٹیمپو اور بائیک سے بھڑن تھو گئی اس طرح سے چار گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں کٹیہار کے بار سوئے پرکھن کے آلیپور گاؤں ریلوے پھاٹک نمبر چوبیس کے پاس سڑک کنارے ایک تین ورشی بچے کا شف پانی میں ملنے سے شیطر میں سنسنی پھیل گئی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی سودھانی پولیس دربل کے ساتھ گھٹنا اسطل پر پہنچی اور شف کو پانی سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا بچے کی پہچان ساحل رضا کے روپ میں ہوئی ہے سودھانی پولیس نے قاگزی پرکریا کے اپرانت شف کو پوس مارٹم کے لیے صدر ہسپٹل کٹے ہار بھیج دیا بتا دیں کہ دو دن پہلے ہی تیس ورشی مہیلا کی گلہ ریت کر علیپور ریلوے پھاٹک کے نکٹ ہتیا کر پھینک دیا گیا تھا جس کی پہچان نہیں ہو پائی تھی اب مہیلا کی پہچان مکوریا پنچائت نوازی تبصم کے روپ میں ہوئی ہے مرتک کا پتی محمد سلام ہے ملی جانکاری کے انسار ساحل رضا تبصم کا ہی پتر ہے دونوں کی ہتیا ایک ہی دن ہونے کی آشنکہ ہے اس سمبند میں انومنڈل پولیس پدادکاری پریمناتھ رام نے بتایا کہ دو دن پہلے تیس ورشی مہیلا کی ہتیا ہوئی تھی اسی کا پتر ساحل رضا ہے جس کی پوشٹی ہو گئی ہے پولیس ہر بندو پر جانچ میں جھوٹی ہے سودھانی اوپی میں ہتیا کا مقدمہ درج کرایا گیا ہے اتردنازپور کے چاکولیا انترگت کان کی گرام پنچائت میں گروہار کو ترنمول کانگریس نے تہرہ پنچائت میمبر کے سمرتن سے بہومت ثابت کر لی ہے نازیہ حسیب کان کی گرام پنچائت کی نئی پردھان بنی ہے آپ کو بتا دیں کہ کان کی پنچائت میں کل بیس میمبر ہیں دوہزار اٹھارہ پنچائت چناو میں یہاں ٹی ایم سی کو تین بی جے پی کو ساتھ کانگریس کو دو فارورڈ بلوک کو چار سی پی آئی ایم کو تین اور نردلیے کو ایک سیٹ ملی تھی دوہزار اٹھارہ میں فارورڈ بلوک اور بھاچپا نے مل کر پردھان بنایا تھا لیکن انیس جولائی دوہزار اکیس کو ترنمول کانگریس نے پردھان کے خلاف اوشواس پرستا فارد کیا تھا گروہار کو ترنمول کانگریس بہومت ثابت کر پردھان بنانے میں سفل رہی مونسون سطر کے چوتھے دن گروہار اے آئی ایم بیہار کے سب ہی پانچ ویدھائیکوں نے سات بیہار ویدھان سبح کے باہر اردو اور مدرسہ سے سبمندھت ویبھن مسئلوں کو لے کر پردشن کیا اس پردشن میں آمور ویدھائیک اخترال ایمان جوکی ہارڈ ویدھائیک شہنواز بائیسی ویدھائیک سید رکن الدین بہادرگنج ویدھائیک انجار نئیمی اور کوچہ دھامن ویدھائیک اظہار اسفی شامل ہوئے اس دوران ویدھائیکوں نے ہاتھ میں بینر ڈیے اردو اکیڈمی اور مدرسہ شمچل ہودہ کے رکت پدوں پر بہالی گورنمنٹ اردو لائبریری کے کارکرنی سمیتی کو بہال کرنے تتھا اردو مشاورتی کمیتی کو بہال کرنے کی مانگ رکھی اختر پردش کے باربنکی میں ہوئے بس حادثے میں ارریا کے فاربیز گنج انو منڈل کے کرکچیا گاؤں کے رہنے والے چوبیس ورشیے بوہ منڈل کی موت ہو گئی تھی اس کا شف گروار کو گاؤں پہنچا بوہ کا شف پہنچنے کے بعد ایک طرف جہاں پریوار میں ماتم کا ماحول ہے وہیں پورا گاؤں بوہ کی موت سے غمگین ہو گیا ہے گھر سے دو بھائی ٹنٹن منڈل اور بوہ دھن روپنی کے لیے دو مہینے پہلے پنجاب گئے تھے وہاں کا کام ختم ہونے کے بعد وہ دونوں لوٹ رہے تھے یوپی کے باربنکی میں ہوئے حادثے میں بوہ کی موت ہو گئی بوہ منڈل کی ایک ماسوم بیٹی اور ایک بیٹا ہے کٹیہار سانسد دلال چندر گوسوامی نے گروار کو سانسد بھاون کے کیندری پریواہن منتری نتنگڑگری سے ملاقات کی اس دوران رائی گند سانسد دیباشری چودھری اور بلور گھاٹ سانسد سکانتہ مجومدھار بھی موجود رہے سانسدوں نے کیندری پریواہن منتری کو بنگال ایوام بیہار کو جوڑنے کے لیے رائی گند سے بار سوئی کے بیچ اچھ اس طریعے آرسی سی بل نرمان ہیتو گیا پنسو پا پوڑیاں کے باعیسی انترگت آس جا موبیا پنچائت گرام باڑا رہوا میں پردھان منتری سڑک پرمان ندی کی چپیٹ میں آ چکی ہے گرامینوں نے بتایا کہ اس سڑک سے سینکڑوں کسان اور رہگیر گزرتے ہیں سڑک کی بائی طرف سینکڑوں ایکڑ میں لہلہاتی دہان کی فصلیں بھی کٹنے کے کگار پر ہیں وہیں قریب میں پردھان منتری سڑک سے سٹے ایچ پی گیس کا آفیس بھی کٹان کی چپیٹ میں ہیں پرمان ندی کی کہر بن کر تیزی سے پردھان منتری سڑک کو اپنے آگوش میں لینے کے لیے مو کھولے کھڑی ہے گرامین بیہار سرکار اور جن پرتے ندھیوں سے پردھان منتری سڑک کو بچانے کی مانگ کر رہے ہیں ساتھی لہلہاتی کھیتی کو بچا کر کسانوں کے پیٹ کٹنے سے روپنے کی بھی مانگ کر رہے ہیں کٹیہار برونی پیسنجر ٹرین میں موبائل چوری کرتے ہوئے ایک چور کو یاتریوں نے رنگے ہاتھوں دبوچ لیا پھر یاتریوں نے اسے کٹیہار جی آر پی پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے مامنہ درج کر جیل بھیجنے سے پہلے کٹیہار صدر اسپتال میں چور کو میڈیکل کے لیے بھیجا لیکن چور اتنا شاتر تھا کی راستے میں ہی کمر میں لگی رسی کو بلیڈ سے کٹ کر صدر اسپتال سے بھاگنے لگا اسپتال میں موجود لوگوں نے چور کو دبوچ لیا بتایا جا رہا ہے کہ چور بے گو سرائے زلے کا رہنے والا روشن کمار ہے دوبارہ پکڑے جانے پر چور روشن نے بتایا کہ وہ کولکتا میں کام کرتا تھا لوگ ڈاؤن کے ترمیان بے گو سرائے پہنچا جہاں کام نہیں ملنے کے کارن ٹرین میں چوری کرنے لگا پلس نے میڈیکل کرا کر اسے جھیل بھیج دیا ہے صدر اسپتال کا ٹیہار میں گارڈ اور علاج کرانے آئے مریض کے پریجنوں کے بیچ بحث ہو گئی مریض کے پریجنوں نے بتایا کہ صدر اسپتال میں کاریرک گارڈ کے دوارہ بھرتی کروانے کو لے کر پیسے کی مانگ کی جا رہی تھی پیسے نہ دینے پر ہی گارڈ سے بحث بازی اور گالی کلوچ ہونے لگی صدر اسپتال کے کرمچاریوں نے کے دوارہ ماملے کو شانت کروایا گیا لیکن مریض کے پریجنوں نے گارڈ پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ اگر گارڈ کا ایسا ہی روئیہ رہا تو مریض کس پرکار اپنا علاج کروا پائیں گے کٹیہار یا تحیات پلس نے شہر میں جام کی سمیسیا سے نجات دلانے کے لیے ایک بڑی کاروائی کی ہے پلس نے کرین سے سڑک پر کھڑی آوید گاڑیوں کو زبط کر جرمانہ وزولہ تھانا پربھاری دنیش کمار نے ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ سڑک پر بے وجہ وہان کھڑے کرنے والوں پر کڑی کاروائی کی جائے گی کٹیہار صدر اسپتال ایسیت بلڈ بینک کے کائے کلپ کو لے کر بیہار راجے ایٹس نینترن سمیتی پٹنا کے ویشیش ادھکاری نیرکشن کرنے کے لیے پہنچے جہاں انہوں نے کئی کمیاں پائیں انہوں نے بتایا کہ بلڈ بینک پریسر میں بنائے گئے ایک کمرے کو ایک سنستھا نے قبضے میں کر رکھا ہے اس کے علاوہ لائسنس رینوال نہیں کیا گیا پریہ ویشک جیتندری لان نے بتایا کہ بلڈ بینک کو سات کمروں کی آویشکتہ ہے لیکن ایک کمرہ بد رہنے سے مانک پورا نہیں ہو رہا ہے پریہ ویشک نے سیول سرجن کو لکھت افغت بھی کرا دیا ہے کٹیہار سمڑالے کے سمیپ ایک دردناگ سڑک دھٹ گھٹنا ہوئی جس میں دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئی اس میں سے ایک موٹر سائیکل چالک گمبھیر روپ سے خائل ہو گیا ہے اسے آنن فانن میں اسپتال لے جایا گیا کشنگنج کے کوچہ دھامن انترگت بشنپور کے ہرگوری مندر کے پرانگگڑ میں نو نرمت شیو مندر میں پران پر تشتھا کو لے کر منگلوار کو بھووے کلش یاترہ نکالی گئی مہیلہ ایوام شردھالو بھکت سر پر کلش لے کر ماں پاروتی ایوام بھولی شنکر کے جکاروں کے ساتھ چل رہے تھے 151 قواری کنیائے ایوام مہیلہ پیلا وستر دھاران کر شامل ہوئیں گاجے باجے کے ساتھ کلش یاترہ پورے بشنپور بزار کا بھرمڑ کرتے ہوئے میڈل سکول چاک ہائی سکول چاک ڈوریا چینپور ہوتے ہوئے کیری بیرپور پنچائت انترگت کنکئی ندی اس ستھ چینپور گھاٹ پہنچی جہاں ویدک منتروں اچاران کے بیچ کلش میں جل بھرا گیا اور مہیلاؤں نے کلش میں پویتر جل بھری کر کے پنہ نو نرمیت شیو منتر کر سماپ ہوئیں ارریا مرزباگ کے سمیپ ایک پکپ وین سڑک سے انیانترت ہو کر کوسی ندی میں پلٹ گئی جسے کافی مشکل کے بعد کرین کی مدد سے باہر نکالا گیا بتایا جاتا ہے کہ ارریا بہادرگنج مکھے مارگ پر پکپ وین جا رہی تھی اسی دوران اس کا نیانتران کھو گیا اور سڑک کنارے کوسی ندی کی دھار میں پلٹ گئی حالانکہ اس درگھٹا میں کسی کے جان مال کے نقصان کی سوشنا نہیں ملی ہے اس تھانیے لوگوں کے دوارہ ماملی کی سوشنا زلہ پرشاسن کو دی گئی جس کے بعد کرین منگا کر پکپ وین کو ندی سے باہر نکالا گیا ارریا میں لوہیا سوچ بیہار ابھیان انترگت شت پرتشت سوشتہ اچھا دان ہیتو زلے کے سب ہی گراموں کے مہا دلیت دلیت بہولے بساوٹوں یا ٹولوں میں پراتھ مکتہ کے آدھار پر سامودہ ایک سوشتہ پریسر وریع پد ادھکاریوں کے نیترت میں دو سجد سے جانس ٹیم دوارہ سمبندھت سامودہ ایک سوشتہ پریسر کا بھوتک نرکشن کیا گیا CPIM کی نمبر بن اسلامپور ایریا کمیٹی کی اور سے گروہوار کو تین سوطری مانگو کو لے کر اتر دنازپور کے اسلامپور کے SDO کو گیا پنسو پا گیا CPIM ایریا کمیٹی کے سچے وکاش داس نے کہا ہے کہ اسلامپور شہر میں لوگوں کو ویکسین لینے کے لیے کافی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے سوہستہ ویبھاگ وائسطانی پریشاسن کو اس روکنے کی دشا میں تطکال قدم اٹھانے چاہیے سلیگوڑی میں گروہوار کو موہن باغان دیوست منایا گیا شہر کے باغ جتن پارک میں اس افسر پر وشیش کارکرم کا آیوجن کیا گیا سلیگوڑی نگر نگم کے پریشاسن بورڈ کے سدس سے رنجن سرکار سمیت انہے کھیل جگت سے جڑے لوگ کارکرم میں شامل ہوئے آیوجوڑوں نے کہا کہ کورونا پروٹوکول کا پالن کرتے ہوئے سلیگوڑی میں موہن باغان دیوست کا آیوجن کیا گیا ہے وہیں کارکرم میں کو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پر ہیں تو پیج کو فالو کر سکتے ہیں ٹوٹر اور انسٹیگرام پر آپ ہم سے at the rate میں میڈیا ہوں کے ذریعے بھی جڑ سکتے ہیں